اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو این ایدھر ویلاغ جی آج کو جو ویلاغ ہے وہ بہت ہی سپیشل ہے کیونکہ کافی عرصے بعد ہم سب نے پلان کیا تھا کہ ہم لوگ جہاں باربیکیو کریں گے اور یہ ہے کہ موسم بہت اچھا ہو چکا ہے الحمدللہ سردی کا موسم ہے اور سردی بھی ہے اب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی مغرب کی نماز ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے نا گریجولی جو ہے موسم تھنڈا ہوتا جاتا ہے اور پھر رات جیسے اور پڑتی جاتی ہے ویسے اور تھنڈا ہوتی جاتی ہے تو ہم لوگ کا پلان تھا کہ ہم سردی ہیں تو اس میں باربیکیو ذرا ہم زیادہ کریں کیونکہ گرمیوں میں تو ہم لوگ بائن نکل نہیں سکتے اس لیے پھر ہم لوگ نے پلان کے مطابق ہم سب جو فیملی میمبرز ہیں ہم لوگ پارک کے تھے اور یہاں پر جو ہے ہم لوگ نے جو ہے چکن میرینیٹ کر کے لے کے گئے تھے گھر سے باربیکیو سٹارٹ ہو گیا تھا اور یہ سارا سامان جو ہے ہم لوگ لے کے آئے تھے گھر سے ہی ڈسپوزیبل پلیٹس کپس سپونز اور یہ ہے کہ پھر باربیکیو میں سب سے جو مین ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ بھی اگر آپ باربیکیو جو بناتے جا رہے اس کو پھر ہوت پوٹ میں رکھیں تاکہ وہ گرم رہے کیونکہ باقی چیزیں بھی ہم لائے تھے گھر سے کھانے کے لیے لیکن یہ کہ پھر وہ رائس لائے تھے لیکن یہ کہ وہ ٹھنڈے ہو گئے تھے تو پھر ٹھنڈی چیز کا تو ویسے مزا نہیں آتا لیکن پھر بھی خیر سردی بہت تھی موسم کافی اچھا ہے اور یہ ہے کہ اتنا اقدم سے اس پارک میں ہم لوگوں کو بہت مزا آتا ہے باربیکیو کرنے کا ہمیشہ کیونکہ ایک تو بچوں کا پلے ایریہ بھی تھوڑا سا پناوا ہے اور ساتھ یہ ہے کہ جو باربیکیو کا انہوں نے سپیسیفک جو ہے نا سائیڈ الگ کی ہوئی ہیں اور ساتھ یہ ٹیبلز بھی بنائی ہوئی ہیں کہ آپ باربیکیو کریں وہاں پر بیٹھ کے آپ کھا بھی سکتے ہیں نام سے اس لحاظ سے یہ بہت اچھا ہے تو یہ کہ ہم لوگ کافی انجوئے کرتے ہیں یہاں پر جب بھی آتے ہیں خیر انیویز یہ ہے کہ باربیکیو بن رہا تھا اور ساتھ ساتھ جو ہے بچوں کو بھی ہم انجوئے کرنے کے لئے سائیڈ پہ لے آئے تھے آئیرا جو ہے جیسی ہم پارک میں انٹر رہ رہے تھے اس نے سوئنگ دیکھ لی تھی اور بس پہل اس کی رج شروع ہو گئی تھی بھی سوئنگ کے اوپر بٹھائیں تو بس پہل فائنلی یہ تو انجوئے کافی زیادہ کر رہے تھے اور یہ اتر ہی نیری تھی اور ہم لوگ وہی باتے بڑے بھی خوب انجوئے کر رہے تھے اور بھوک تو بہت زیادہ لگ رہی تھی کیونکہ اتنا باتا تھا بھائی باربیکیو ریڈی ہونے والا ہے اور وہی باتے ایک ذرا سا ہم لوگ اس کے باربیکیو جو ہے بھائی جو ہے ریڈی کہہ رہا تھا اور جب بھی ہم لوگ جاتے تھے پاس تو اتنی وہ اس کے فیومز چڑھتے ہیں نا کھانے کے کہ اتنا مزہ آرہا تھا نا اس کو صرف سمیل کر کے دل چاہ رہا تھا کہ فورا بھائی کھائیں لیکن پھر بھی تھوڑا سا ویٹ ضرور کرنا پڑتا ہے باربیکیو کے لئے تو یہ ہے کہ تھوڑا سا ویٹ کی اور وہاں پر یہ ہے کہ کیونکہ سردیاں موسم میں اچھا ہے اور یہ ہے کہ فل تھا وہ ایریا وہاں پر لوگ جو ہے باربیکیو کی جو انہوں نے different three to four انہوں نے ایریاس بنایا ہے کہ یہاں پر آپ بیٹھ کے باربیکیو کر سکتے ہیں تو ساری فیملیز وہاں پر different لوگ آئے ہوئے تھے اور وہاں پر جو ہے نا باربیکیو کہہ رہے تھے خیرے نیوز ہم لوگ رائز بنا کے لے کے آئے تھے اور ساتھ چانہ چار تھی سیلٹ تھی دو طرح کی اور پھر باربیکیو بھی تھا ساتھ ڈرنکس تھی اور یہ ہے کہ کافی مزایا بہت عرصے بعد باربیکیو کیا اور بہت مزایا سب نے ملکے بیٹھ کے کھایا اور فریش ایر بھی تھی پھر یہ کہ انڈ میں ہم لوگ چائے کا سامان بھی لے ہوئے تھے ہم لوگا تھا کہ وہاں پر ہی چائے بنائیں گے تو کوئی لوگ کے اوپر فرس ٹائم ہم نے ایکسپیرمنٹ کیا اور بہت مزے کی چائے تھی بہت ہی زبدس بنی تھی تو آپ لوگ بھی مز ٹرائے کریں اپنی فیملی کے ساتھ باہر جائے آؤٹنگ پہ اور انجوائے کریں اپنی لائف کو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھئے تھینکیو سو مچ